اسلام علیکم ناظرین یہ ہے ویڈو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں مہارشید ناظرین پاکستان زرخیز لوگوں کی سرزمین ہے یہاں پر ایسا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے جو دنیا کو حیران کر دیتا ہے ایسا ہی ایک ٹیلنٹ میرے ساتھ نشست پذیر ہے تیرہ سال کی عمر ہے آپ کی اور شکل سے بھولے بھالے ضرور لگتے ہیں لیکن ٹیلنٹ میں اپنا سانی نہیں رکھتے محمد امیر آپ کا نام ہے اور پروگرامنگ میں نمبر ون ہے سرٹیفیکیٹس کی بھرمار ہے آئیے بات کرتے ہیں اس ہونہار طالب علم سے اور جانتے ہیں کہ ان کی کیا کہانی ہے انہوں نے کیسے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے سوفیرز بنا ڈالے اسلام علیکم امیر کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں امیر آپ سے سوال یہ ہے کہ سرٹیفیکیٹس کی آپ کے پاس بھرمار ہے کس کس چیز میں سرٹیفیکیٹس ہیں آپ کے میرے پاس جو سرٹیفیکیٹس ہیں انہیں میں کٹیگریز میں میں ریویٹ کروں تو سب سے پہلے جو میرے پاس ڈپلوماز ہیں وہ تین ہیں ڈپلوماز میں آتا ہے پھر ویب ڈیولپمنٹ حیث یوں جواسکرپٹ ڈیپلوماز یہ دونوں ویب ڈیولپمنٹ کے ہیں لیکن ایک اسپیسیفکیاں اور ایک تھوڑا ہوئے گیاں ٹھیک ہے اور پھر تیسرا آتا ہے جواسکرپٹ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ اور اس کے بعد پائیتھن پروگرامنگ یہ میں پاس ڈیپلومات ہیں اور سرٹیفیکٹس اور سرٹیفیکٹس میں پھر جاواز کے اپلیکیشن پروگرامنگ کے سرٹیفیکٹ بھی ہے سائی بری ہیکنگ کا سرٹیفیکٹ ہے پی ایچ پی کا سرٹیفیکٹ ہے ایسے نائن سرٹیفیکٹس ہیں توٹل اور ڈیپلومات دین ہیں اچھا آپ مجھے بتائے گا ماشاءاللہ سے 13 years ہے آپ کی age تو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے شوق آپ نے پال رکھے تو آپ مجھے بتائے گا کہ پروگرامنگ کی طرف آپ کا انٹرسٹ کیسے آیا میں پہلے باہر رہا کرتا تھا اومان میں وہاں پر میرے جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کے دوست نے ایک دفعہ وائفائی ہیک کیا تھا اس کے بعد انہوں نے مجھے بتائے نہیں کہ وائفائی کیسے ہیک تو میں نے یوٹیوب وغیر بھی تو وہ کیوریاسٹی تھی کیوریاسٹی سے پھر آگے بڑھتا مجھے بتائے چلا کہ پروفیشنل لیول پر جو ہیکنگ ہوتی ہے وہ پھر پائیتھون یوز ہوتی ہے تو میں لینگویج ہے پروگرامنگ کے لیے تو میں نے ایسے لینگویج سیکھنا شروع کر دی اس کے بعد مجھے اس میں انٹرسٹ رہے جاتا آپ کو بتائے کہ ہیکنگ کے ایک سیٹیفیکٹ بھی ہے جیسے کہ ہر بندے کی لائف میں ایک ترننگ پوائنٹ ہوتا ہے یا کہنے ایک سپارک ہوتا ہے جس کے بعد اس کا انٹرسٹ اس کی طرف جاتا ہے تو یہ ان کا تھا کہ ہیکنگ سے ریلیٹڈ ان کے بھائی نے ان کو ہیک کرنا نہیں بتائے تو وہاں سے ان کا سپارک ڈیولپ ہوتا تھا پروگرامنگ کی طرف تو آپ سے دوسرے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو پروگرامنگ کی کورسز سیکھے ہیں سیٹیفیکٹس ماشاءاللہ سے آپ نے لیے تیرہ سال کے عمر میں تو آپ بتائے گا کہ کوئی ایکسٹر کلاسز لی تھی ہیں آپ نے اس کے لیے یا نیچرلی طور پر آپ کا اگر ہم ایکسٹر کلاسز سے بات کرنا تو انہیں دو طریقے سے کیا جاتا ہے فیزیکل کلاسز یعنی جہاں پر جا کر کلاسز لوں اور ڈیجیٹل کلاسز جیسے لیپ ٹوپ یا پی سی پر موبائل پر کلاسز لوں تو میں نے ڈیجیٹل کلاسز کافی لی تھی اور فیزیکل کلاسز نہیں لی تھی اچھے یعنی کہ آپ نے آپ کی جو گرومنگ ہے پروگرامنگ میں وہ آن لائن کلاسز یا آن لائن کورسز کتھ ہوئی ہیں اور زیادہ جو کورسز تھے وہ سب فری تھے جو میں نے کیے تھے صحیح یعنی آپ نے آن لائن کورسز کا بھرپور فائدہ اٹھایا یہ وہ مثال ہے ناظرین جس سے عام طابعہ بچے کہتے ہیں ساری فیسیلیٹیز بننے کے باوجود کے ہمارے پاس فلان ٹیچر کی وجہ سے ہم آگے پاس آؤٹ نہیں کر سکے لیکن یہ ایک مثال ہے ایسی کہ انہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں کوئی ایکسکیوز نہیں آن لائن کورسز فری کورسز لے کے انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی آڈینس میں سے آپ کو آپ کی انسپریشن سے آن لائن کورسز کو پڑھنا چاہے تو وہ کیا کرے کہاں جا کے سرچ آؤٹ کرے آن لائن کورسز پڑھنے کے لیے ہم چیزا سر گوگل پر جا سکر وہاں پر لکھ سکتے ہیں علیسن ہے ایک ویب سیٹ جسے میں سچ میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ لوگ جسے اگر ٹیچر کی پڑھو میں کیونکہ ٹیچر نہیں ہیں وہاں پر وائیڈ ورائیٹی ہے ٹوپکس کی وہ سب کو وہ کچھ بھی پڑھا سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے ٹیچرز ہیں ادھر اس کے علاوہ یو ڈیمی ہے ادھر ٹیسٹ نہیں ہوتے لیکن وہ بھی کافی اچھی ایک سورس ہے لیکن میں نے علیسن سے کیا ہوا ہے پہلے اور یو ڈیمی سے بھی لیکن علیسن پر ہم جا کر ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور سرٹیفیکیٹ دے سکتے ہیں وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پرپریشن کرنی پڑتی ہے ٹیسٹ کے لیے پرپریشن کرنی پڑتی ہے اور پرپریشن کے لیے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی انہوں نے دی ہوتی ہیں یعنی سارا کوٹا جو ہے وہ ویڈیوز کا یا آن لائن کورسز وغیرہ سارا آپ کے پاس آن لائن کورسز میں موجود آگا تو ٹاپک سے ذرا ہٹ کے آپ کے اوپر بات کرتے ہیں آپ اپنی ہوبیز کے بارے میں بتائے گا میری ہوبیز اس طرح کی ہے کہ میں سب سے پہلے تو یہ میری سب سے بڑی ہوبی ہے جو سے میں شوک کے لیے کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میری ہوبیز میں ہے کہ میں بکس پڑھنا بہت پسند کرتا ہوں ٹھیک اور فلوسفی آف تی ریکارڈ آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے 50 پلس بکس پڑھی نہیں ہے تو آپ بتائے گا کون سے ٹاپکس کا انتخاب کرتے ہیں بکس ریلی میں فیزکس فیزکس مجھے بہت پسند فیزکس بہت پسند ہے اور سوشل سکلز سوشل سکلز اور فیزکس کہ میں میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں لیکن کیمسٹری بھی صحیح ہے اچھا جو 50 پلس بکس پڑھی ہی ہیں آپ نے وہ کون کونسی ہیں اطلب ایک پروکس فیلڈ بتا دو زیادہ تو فیزکس کے بارے میں جیسے آئنسٹین جرنل تیریف ریلیٹیوٹی اور سپیشل تیریف ریلیٹیوٹی اور ڈیل کانیکی کی سوشل سکلز کی بکس میں نے کافی زیادہ پڑھی اور مجھے کافی زیادہ پسند ہوئی ہے ایک بک تھی اس کا نام مجھے بھی اگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن وہ کچھ ہزار سال پرانی بک ہے اور وار کے ٹائمز میں لکھی گئی تھی اور اس کے پرنسپلز آج کی دنیا میں بھی پلائے ہوتے ہیں وہ بک پڑھی ہوئی ہے صحیح اچھا آپ کے کوئی ایم کیا ایم آپ لائف کا ایم ہے وہ میں بھی اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں آگے جو میں کر رہا ہوں ایسی اس پھر بی سیس پھر ایم سیس کروں گا میں سپیسیفکس بیا تو گیم میں کر لوں گا آگے میں سپیسیفکس کر لوں گا ویب دیویلپمنٹ میں میں سوٹر دیویلپمنٹ کر لیتا ہوں لیکن اتنا خاص انٹرسٹر نہیں اس لئے میں اس میں میں اپنے سپیسیفکس کرنا چاہتا ہوں صورت ویڈیویر کے ساتھ اور میرا انٹرویو سے میرا ایم یہ تھا کہ جب میں ایدر آنا چاہتا تھا میرا ایم تھا کہ میں نے ایک گیم بنائیا انیویٹیبل جرنی ٹو دا ورڈ اس کے لیے مجھے پبلیشر چاہیے اس انٹرویو سے میرا ایم تھا تو اگر کسی نے آپ کو اپروچ کرنا ہے اس پبلیشنگ کے لیے تو کیسے تو میں وٹسپ وٹسپ پروائیڈ کر سکتا ہوں اور میرا ایمیل اسے میں دسکرپشن میں پروائیڈ کروا سکتا ہوں یا پھر آپ کو ویسے بھی بتا سکتا ہوں دسکرپشن میں آپ کا جو ایمیل آئی ڈی ہے وہ بھی دے دیں گے اس کے علاوہ تھوڑا آپ اپنے ہلیہ کے بارے ہوتا آئے گا کہ ماشاءاللہ صاحب کے بال بڑے لمبے میرے سے زیادہ ہیلڈی بال ہے آپ کے ہیر بینڈ بھی آپ نے لگایا ہے تو یہ ہلیہ کیا مطلب کوئی سنگر پسند ہے آپ کو جس کو فالو کرتے ہو کیا کرتے ہو میں نے بچپن سے یعنی اسی طریقے سے بال رکھے تھے پاپا کے بھی میرے پہلے آتی تھے اور بھائی کے بھی ابھی بھی آتی ہیں کتنے بہن بھائی ہیں ہم لوگ چار بہن بھائی ہیں میری دو بہنیں اور ایک بھائی ہیں صحیح جو گیمز آپ نے بنائی ہے اس گیم کے علاوہ بھی کوئی گیم بنائی ہے اس گیم کے علاوہ میں نے ایک فری گیم بنائی ہے اس پر کافی زیادہ ڈاونلوڈ میں ہے مجھے اس ٹائم پتہ نہیں ہے پوکیمون ڈومینیشن او ورڈ وہ ایک فین گیم ہے اس کا فری ہونا بنتا تھا کیونکہ میں نے پوکیمون کی پروپیٹی یوز کی تھی فین گیم ہے پوکیمون ڈومینیشن او ورڈ اسے گوگل پر سچ کریں گے ایک ریڈٹ کا ریزلٹ آئے گا اور ایک گیم جولٹ کا وہ دونوں پر اپلوڈ ہوئی ہیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ محمد آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آپ نے بھی دیکھا ناظرین کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس بچے نے اتنا بڑا کام کر دکھایا پروگرامنگ میں یا اگر ہم نارملی یونیورسٹی میں سی ایس کے بچوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان سے پروگرامنگ نہیں کی جاری ہوتی اور یہ تیرہ سال کا بچہ جو ہے اتنا بڑا مار چکا ہے کہ اس نے بقاعدہ طور پر گیمز بنا ڈالی ہیں یہ بھی نہیں کہ ان پروسس بنا ڈالی ہیں اور ایک اور ان کی گیم ہے جن کا نام انہوں نے بتایا تھا جس کے لیے انہیں پبلشیرز کی ضرورت ہے ڈسکرپشن میں ای میل میں ای میل آئی ڈی ہم نے دے رکھی ہے اس میں آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں پروگرام کے بارے میں کیا اچھا لگا کیا برا لگا کمنٹس تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اپنی میزبان مہارشید کو دیجئے اجازت علانے کے بان